موسیقی 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 اور اس کا جداغانہ رنگ ہے اور جداغانہ رنگ اسی یہ ہے کہ اس میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ بڑے دیڈی کیٹیڈ ہیں بڑے ڈیووٹیڈ ہیں اور بڑے صلاحیتوں کے مالک ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس تیسی سالگیرہ پر جبکہ ہمارے صدر نے بھی وزیراعظم نے بھی وزارہ آلہ نے بھی گورنرز نے بھی اور مختلف پارٹیز کے جو سربراہ آل ہیں انہوں نے بھی مبارک بات پیش کی ہوگی امتحا صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کر سکتی ہوں کہ آپ نے اتنے اچھے انداز میں ہماری جو محنتیں تھیں ان کو سراحہ ہم بات کریں گے سارا فاروقی سے سارا کیا سمجھتے ہیں چینلز کا کتنا بڑا رول ہے ڈائیٹیشن کے حوالے سے یا پھر قضاء اور قضائیت کے حوالے سے عوام کو آویر کرنے ہیں چینلز کا بہت بڑا رول ہے ان فاکت مجھے لگتا ہے کہ لاہور نیوز نے خاص طور پر اس کو بہت زیادہ پروموٹ کی ہے اوور دے یہرز آپ لوگوں نے ہیلتھ پروفیشنلز کو بلایا ہے جو ایکچولی جن کے پاس نالج ہے لیٹریشن کا یا کسی بھی اور ہیلتھ پروفیشنل کو کوئی ڈاکٹرز ہیں ان کو آپ نے بلایا ہے تو ان کو اٹلیس اپنے فیلڈ کے بارے میں پتے اور انہوں نے اسی طرح سے ہی لوگوں کو انفرمیشن دی ہے کوئی غلط انفرمیشن نہیں تھی جس طرح کہ آج کل میڈیا میں بہت زیادہ غلط انفرمیشن بھی بہت زیادہ ہے تو یہ چیز بہت زیادہ میں اس چیز کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگ اٹلیس اس چیز میں بہت زیادہ جو ہے ان ہیں اور لوگوں کو اویرنس دے رہے ہیں کہ کس طرح سے ان کو ہیلتھ میں کس طرح چاہ کے بڑھنا چاہیے اور کس طرح سے اپنا خیال رکھنا چاہیے سب سے ضروری بات ہے انپیان صاحب آپ کی طرف آؤں گی آپ نے ایک قطعہ لکھا مجھے نظر آرہے ہیں جو آپ ہمارے لئے لائے ہیں کیا لکھ لائے ہیں بتائیے ہمیں لکھ نہیں لائے جب میں یہاں پہنچا ہوں سٹوڈیو تب ہی آمد ہوئی آپ کو تو ابھی میں نے بیٹھ کے لکھا کہ لاہور نیوز آپ ہی اپنی مثال ہے لاہور نیوز آپ ہی اپنی مثال ہے شہر لاہور کا یہ تو رکھتا خیال ہے لاہور نیوز آپ ہی اپنی مثال ہے شہر لاہور کا یہ تو رکھتا خیال ہے اور شہر لاہور کے یہ دکھائے حقیقی رنگ شہر لاہور کے یہ دکھائے حقیقی رنگ اس کی پروگرامنگ ساری کمال واہ واہ جی پروگرامنگ کمال ہے بڑا خوبصورت سے کہتا ہے آپ کی طرف میں دوبارہ آنا چاہوں گی سارا کہ کتنا ضروری ہے جو ہمارا ماحول چل رہا ہے اور جس طرح کہ ہر روز دیکھیں ہم وائرسز اٹیک کر رہے ہیں خزاؤں کی مدد سے خود کو فٹ رکھنا کتنا امپورٹن ہے ہیلڈی ایٹنگ سب سے زیادہ امپورٹن ہے اگر آپ اپنی ہیلتھ کا خیال نہیں رکھ رہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے زیادہ تر لوگ پروسس فوڈز کی طرف جاتے ہیں جنگ فوڈ کا انٹیک ہے فاس فوڈ کا ہم لوگ کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہم باہر سے زیادہ کھاتے ہیں ہم لوگ گھر میں میل نہیں پیپیر کرنا چاہتے ہم محنت نہیں کرنا چاہتے حالانکہ اورگینک فوڈز کا زیادہ انٹیک ہونا چاہیے آج سے کئی سال پہلے اگر آپ دیکھیں تو اس طرح کے بیماریاں نہیں تھیں اس طرح کے وائرسز نہیں تھے جو باڈی پیسٹا سے اٹیک کریں کئی لوگ جو ہے آرگینک فوڈز کی طرف تھے وہ ہیلڈی فوڈز کھاتے تھے اور اسی طرح آج بھی آپ دیکھیں کہ وہ اچھے خاصے بلکل صحیح مطلب لوگ ہیں وہ لوگ ٹھیک ہے لیکن نیو جنریشن آپ دیکھیں جو ینگ جنریشن ہے ابھی سے ان کو ہیلتی ایشوز آنا شروع ہو گئے ہیں آسٹی پروسز ہونا شروع ہو گئے اور ہارٹ کا ایشو ہونا شروع ہو گئے ڈائیبیٹیز چھوٹے چھوٹے بچوں میں آنا شروع ہو گئی ہے اس کی ریزن یہی ہے کہ ان کا انٹیک اچھا نہیں ہے شروع سے ہی اگر آپ بچے کو جو ہے ہیلڈی فوڈ آئیٹمز کی آدھر ڈالیں گے وہ کبھی بھی جنگ فوڈ کی طرف نہیں جائے گا ٹھیک ہو گیا گی جی آپ کے لائف سٹائلز آپ کے ایٹنگ ہیبیٹس بہت ایمپورٹنٹ ہے اگر آپ لمبی زندگی پانا چاہتے ہیں اور سب سے ایمپورٹنٹ بارٹ کے اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں ابھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ شو بیس سے ایک چمکتا ستارہ ہمارے ساتھ موجود ہوگا جسے میں آپ کا ابھی انٹرڈکشن کروا دیتی ہوں ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ہمیرا ارشد صاحبہ آپ کو پرگیمے خوش آمدید کہتے ہیں کیسی ہیں آپ اسلام علیکم میں بلکل ٹھیک چاہتے ہوں اللہ کا شکر زیادہ خوبصورت ہو گئی ہیں آپ پہلے سے کیا راز ہے اس بات کا بس دل کی اچھائی جو ہے وہ انسان کی خوبصورتی میں جو ہے اضافہ کرتی ہے ٹھیک کیا کر رہی ہے آج کل ٹریک کوئی نیا آرہا ہے پیشلے دن ہوں ہم نے آپ کے دیکھا کہ کوئی پنچابی مندے کہ آپ پیچھے پیچھے تھی signal بھی توڑنے والی تھی اور بہت کچھ کرنے والی تھی ہاں بالکل بالکل وہ گانے کیے ملے کچھ نے اچھا تو ابھی next کیا پیان ہے آپ کا next shows کے حوالے سے گانوں کے حوالے سے کس کے بارے وہ پیچھے ہیں یہ جو بھی آپ کس فیلڈ کو چھونا چاہ رہی ہیں صرف سنگنگ کی طرف رہیں گی یا پھر کوئی ہم آپ کو کسی ڈرامے میں کسی مووی میں کیونکہ آج کل تو یہ فیلڈ کرنے کا بہت زیادہ آرٹیسٹوں میں پلان ہے نا کہ ہر فیلڈ میں خود کو منمار ہے آپ کو کوئی ہے ایسا پلان نہیں ابھی تک تو نہیں ہے لیکن اگر کوئی بنا موڈ تو انشاءاللہ سارے لوگ دیکھیں گے لیکن ابھی تک تو سنگنگ سہی مطلب ہے پنجابی سنگنگ کی ہے بلکل مجھے کیونکہ میں خود بھی میری مدر لینگویج جو ہے وہ پنجابی ہے مجھے بھی میں زیادہ کامفٹیبل فیل کرتی ہوں پنجابی گا کے خود مجھے بھی زیادہ بھنگڑا شنگڑا جو ہے وہ بہت پسند ہے تو اس لئے بھنگڑے والے ہی گانے گا کے مجھے اچھا لکھتے ہیں امتیاس صاحب بھنگڑا شنگڑا پنجابی میوزیک اور زیادہ دھوم دھڑکا انسان تھوڑا ہداس ہو پریشان ہوتے ایک دم سے ایکٹیو ہو جاتا ہے جو موسیقی ہے جو ہمارے بڑے ہیں بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ رو کی غذا ہے اور سچی بات ہے فنونے لطیفہ میں ایسے تو بہت ساری چیزیں ہیں اس میں شائری بھی ہے اس میں رکس بھی ہے اس میں پینٹنگ بھی ہے لیکن جو میوزیک ہے وہ تو اداس چہروں کو جو ہے وہ رونک بکشتا ہے اور جو میوزیک ہے وہ تو انسان کے دل و دماغ کو موتر کرتا ہے اور پھر ہمیرہ عرشد جیسی آواز کو اور پھر وہ اس طرف سے اس کو اس میں گداز بھی ہو اور اس میں سوز بھی ہو اور پھر اگر بھنگڑا ہے تو اس میں میں سمیتو نوجوانوں کے لیے بڑی چشوائری ہو چینچلاہت بھی ہو اور اس میں ڈھول بجرا ہے اور اس میں پھر بانسری بج رہی ہے اور اس میں دیگر جو انسٹرمنٹ ہیں اس طرح کے بجائے ہیں اس میں اسٹرن بھی ہیں اس میں ویسٹرن بھی ہیں تو وہ جب اس طرح سے پبلک کے سامنے لوگ گاتے ہیں اور لوگوں کے جو مسائل ہیں معاشی مسائل ہیں کچھ دیر کے لیے چاہے لیکن وہ بھول جاتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں آپ کو کتنا شغف ہے موسیقی سے پسند ہے کیسا موسیقی بہت زیادہ میں ایسٹرن ویسٹرن سب میوزیک سنتی ہے میرا عرشد کی بہت بڑی فان ہوں شکریہ لگتا ہے کہ موسیقی سے بہت زیادہ موسیقی سے بہت زیادہ ہوگا ہے بلکل بلکل ایسا ہے کئی دفعہ لوگ بہت ساد ہوتے ہیں تو وہ تھوڑا ساد سا فیوسک سنتے ہیں کئی بہت اچھے موسیقی سے بہت بھنگڑے والے ہیں اور اس طرح کے فاس موسیق سننا پسند کرتے ہیں آپ سیڈ ہوں تو سیڈ ہی سنتی ہیں یا سیڈ ہوں تو ذرا روح میں بہت روک سانگ سنتی ہیں بہت فاسسانگ سنتی ہیں میں بھی بہت کل ایسا ہی کرتی ہوں پہلے ہی آپ اداس ہوتی ہو اگر اداس موسک سنوں گے وزید اداس ہو جاؤ گے میرا آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ٹریک آپ نے بہت سارے کیے ہیں بہت سارے آپ نے ریمکس بھی کیے ہیں ملکہ ایتران نور جہاں کے ٹریک آپ نے بڑا خوبصورت انداز میں نبھائے ہیں ابھی کوئی پلان ہے کہ کوئی پرانا ٹریک اٹھا کے دوبارہ سے اس کو ریمکس کر کے پیش کیا جائے نہیں مرے ایسا کوئی پلان نہیں میں نے اتنے زیادہ ریمکس نے کی ہے وہ جو فیمس ہو ہے بس وہی ہو ہے اس کے علاوہ صدا ہو اپنے پیار کی بھی آنے بڑا خوبصورت اس کے علاوہ پھر میں نے کوشش کی کہ میرے سانگ ہیں میں ان کے اوپر ہی فوکس کروں اور محنت کروں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ بے شک بھلے آپ کسی کا گانا گالے ریمکس کا وہ ہٹ تو ہو جاتا ہے لیکن آپ کے اپنی ایک شنافت جو ہے وہ کسی کے گانے سے نہیں بنتی وہ آپ کے اپنے ہی گانے سے بنتی لیکن میں بہت سارے ایسے ٹریک ہیں جو ہماری جو نوجوان نسلے میں ان کو نہیں پتا کہ مازی میں اتنا خوبصورت کام ہو چکا ہے جب نئے سنگر اسی ٹریک کو نئے انداز میں پیش کرتے ہیں تو وہ اسی کام سے پیش آنے جانے بلکل بلکل لیکن ابھی میں نے کیا ہے ابھی یہی جو میں نے سانگ کیے اس میں ایک ہے میڈم جی کا گانا ہے بہت مجھے وہ اچھا لگتا تھا وہ میں نے ریمکس کیا لیکن میں زیادہ نہیں 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 وہ ابھی تو سکرٹ ہے تھوڑا سا بتا دے ہی ابھی تو نہیں یہاں میں بڑے چور بیکٹے میں سنیں گے ایسا بھی ہوتا ہے میرے سے پہلے ہی جو ہے بلکل ایسا ہی ہوتا ہے ہر پیل میں ہوتا ہے آپ نے وہ بات بڑی اچھی کی ہے وہ جو بڑی اٹریکٹ کی ہے کہ جو پرانے سانگ ہیں پرانی مزک ہے تو وہ بجا طور پر بہت زیادہ شاندار مزک ہے دل کو لبہ دینے والا ہے اور میں جب اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں اپنے بیٹے بیٹی کو تو وہ مجھے کبھی کبھار میں گھر جاتا ہوں تو کہتے ہیں کہ ابو دیکھیں بڑا اچھا گانا ایک آیا ہے تو وہ نئے سٹوڈیوز میں ریمکس کر کے آپ کی پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہو وہ ریمکس کیا ہوتا ہے اور پرانا گانا ہوتا ہے اور اس کو نئے سٹوڈیوز میں ہے نئے رنگ میں گا دیا جاتا ہے وہ سونیا کوکا کولا پلا دے کتنا اور وہ ملکہ جی کا وہ بلیک اینڈ وائٹ دور کا گانا ہے جس کو ریمکس کیا اور لوگوں نے اس سے پیچھا تو آپ بالکل آم فولی اور کمپلیلی اگری ویڈیو تو میرے لی بڑا امیزنگ ہوتا ہے میں انہیں پھر بتاتا ہوں کہ یار وہ فلاں گیت نکالو اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ گیت وہ والا ہے جس کو کوپی کیا گیا ہے سارا ہمارے ہاں فضائی آلودگی بہت زیادہ بھڑ گئی ہے ایتنگ حیبٹس بہت زیادہ خراب ہو گئی ہیں لوگوں کو کیا کرنا چاہیے کہ خود کو فٹ رکھ سکے کیونکہ ہماری جو زندگی کا دورانیا ہے وہ بھی ساٹھ پہلے 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 سٹھ سال کا حضوارہ حضوارہ جی پچپن ساٹھ ہو گیا کیوں ہے اور کیسے اس کو چھک کیا جا سکتا ہے وہی بات ہے کہ لوگوں کا ٹرینڈ اب چینج ہو چکا ہے پہلے لوگ بہت زیادہ ہیلڈی فوڈ کی سائٹس پہ تھے بہت پہلے مطلب اورگینک فوڈ زیادہ لیتے تھے اب لوگ زیادہ تر پروسس فوڈ کی طرف ہے مارکٹ سے فوڈ زیادہ تر لیتے ہیں یا فاس فوڈ زیادہ کھاتے ہیں یا جنک فوڈ زیادہ کھاتے ہیں ہر دوسرے دن ہوتیلز میں جا کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں گھر پہ اپنا کھانا نہیں پریفر کرتے اور سب سے امپورٹن چیز یہ کہ وہ ڈائیٹ کا پروپر خیال نہیں رکھ رہے اور ایکسرسائز نہیں کر رہے بلکل سیڈنٹری لائف سٹائل ہو گیا کوئی ایکسرسائز نہیں ہے کوئی ورک آؤٹ نہیں ہے کوئی واک بھی نہیں کرتے جو کہ ہیلس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ اتنا زیادہ کھا رہے ہو تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ چہل قدمی بھی کرو تاکہ آپ اس کو برن آؤٹ بھی کر سکو اسی وجہ سےوبیسٹی بڑھتی جا رہی ہے ویڈ گین ہو رہا ہے ویڈ گین آگے جا کے ڈائیبیٹیز بھی کاؤز کر رہا ہے اور جیسے مطابق آتا ہے تو ساتھ میں بہت سارے بیماریوں کو ہمیرا کیسے رکھتی ہیں اپنی ڈائیٹ کا خیال کیونکہ سنگرز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے گرم پانی پینا ہے آپ نے ریاست کرنا ہے تلیوے کھانے نہیں کھانے کیا کچھ کمپرومائز کرتی ہیں نہیں میں اتنا زیادہ کمپرومائز تو نہیں کرتی میں جھوٹ بولوں پھر اس کو آورکم کیسے کرتی ہیں نہیں میں کھاتی کم ہوں لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ ہم لوگ 90% گھر کا ہی کھانا وہ کھائیں جیسے دالیں سبزیں تو بیٹا میرا تو نہیں اتنا کوئی خاص گھر کے کھانوں میں مطلب کہ ایک یہ بھی چیز ہو گئی ہے کہ گھر کے کھانے میں پتہ نہیں کیوں وہ لذت نہیں ہے جو بزار کی چیز میں جو ہے وہ ایک ٹیسٹ ہے تو بچوں کو لگتا ہے اس میں اتنے گندے مثالیں ہوتے کہ گھر کا ساف سترہ کھانا کبھی بھی اس کا مطلب ہے لیکن جیسے بزار سے آپ کڑاہی منگائیں تو اس کے اور اس کے ٹیسٹ میں زمین آسمان بچوں کے لئے بنایا ہے تو وہ ٹیسٹ ایک چیز نہیں ہوتی لیکن ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ میں تو کوشش کرتے ہوں کہ جو بھی ہم نے بازار سے مانگوانا ہے تو ہم لوگ گھر پہ ہی بنا نہیں ہاں یہ تو بہت اچھے ایک بات یہ ہے کہ یہ ریسپی جو ہے وہ بڑی کاؤٹ کرتی ہے کوکٹس آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کھانے پکانے میں بھی شگف ہے ریسپیس کی بات کریں ان سے ہم بات کریں گے لیکن یہاں وقت تے ایک شاٹ بریک جاگو لاہور سپیشل پروگیم آج کا اینیورسٹری کے حوالے سے اور ابھی ابھی ہمیں جوان کیا ہے جی میری روزہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈھول پلیئر ہے میں جی پروگیم میں آپ کو کچھ آمدید کہتے ہیں کیسے ہیں آپ السلام علیکم السلام علیکم آپ بتائیے کیسے ہیں یہ ڈھول پلیئر بننے کا خیال آپ کو کہاں سے آیا میرا ایسے پلان میں ڈھول پلیئر نہیں بنی بس انسپائر ہوگی تھی تو میں انسپائر ہوگی رانی تاج تھی پاکستان کی اور بس میں نے کہا کچھ نیا کیا جائیں موڈلنگ کے بعد اب ٹرن لیا جائے بجائے ایکٹنگ کے ڈھول پلیئر بنا جائے کتنا ٹائم ہو گیا سیکھتے ہوئے اور بجاتے ہوئے چاہاں تک سیکھنے کی بات ہے تو بندہ سیکھتا تو رہتا ہی ہے ہمیشہ رہتا ہے بہتا ہے اور مجھے اس کو پلے کرتے ہوئے ڈھائی سال ہو گئے ہیں ڈھائی سال ہو گئے ہیں اور ڈھائی سال سے پہلے کب آغاز ہوئے ہیں مجھے سیکھتے ہوئے ابھی چار مہینے ہوئے تھے تو میں نے سٹارٹ کر دیئے ایونٹس مختلف بیٹس کو سمجھنا ان کو یاد رکھنا پھر ان کو پرفارم کرنا کتنا مشکل ہے یا پھر جب آپ کے ہاتھ پہ کوئی بیٹ چڑھ جاتی ہے تو آسانی ہو جائے نہیں ایکچولی جہاں تک ہے ڈھول اور میوزک کے بعد تو اس میں بیٹس اتنی ہیں کہ آپ جتنا بھی چاہیں آپ سیکھنے سکتے ہم کوشش کرتے ہیں کچھ نیا کرنے کا کبھی ہم اس کو کسی ٹریک پہ پلے کرتے ہیں کبھی ہم بھانگڑا پلے کرتے ہیں کبھی ہم اس کو سوفی میں لے جاتے ہیں بس کوشش کرتے ہیں کہ ہم ڈیفرنٹ بیٹس جو ہیں وہ پلے کر سکیں اور جہاں تک سیکھنے کی بات ہے سیکھ نہیں بندہ سکتا اس میں یہ بہت مشکل کام ہے بہت مشکل ہے اور پھر اس کے بعد وہ مختلف طرح کی آپ بیٹس بناتے بھی تو ہیں مختلف طرح کی دھونے ڈیزائن بھی کرتے ہیں کہ ہمارے جو ہم ڈھول پلے کر رہے ہیں وہ سب سے منفرد ہونا چاہیے ایکچلی ہمارا ہے بینڈ ہم مینیمم 3 ڈھول پلیئر ہیں اور میکسیمم 11 12 8 اس طرح سے تو جب ہم آپ کو بتائے ایک ایک ہوتا ہے اور دو گیارہ ہوتے ہیں ایک اور ایک گیارہ ہوتے ہیں تو جب ہم میل کے اس کو پلے کردے ہیں تو زائری بات ہے وہ ڈیفرنٹ بیٹس نکلتی ہیں اور اس کے بعد ہم جو ہیں اس کو اگر کسی ٹریک پہ پلے کیا جائے تو اس پہ بھی ہم اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے پلے کرتے ہیں اور بس جو ہے مزے کا ہے لڑکیاں تو پاکستان میں ایسے ایسے کاموں میں آ رہی ہیں کہ پہلے سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ لڑکیاں کو اس طرح کے بھی کام کریں گی وہ جہاز اڑا رہیں گی یا پھر ڈھول پلیئر بن جائیں گی سارا کہ آپ کو پسند ہے بھانگڑا بھانگڑا بہت پسند ہے بھانگڑے پہ تھوڑا ہو جاتا ہے جب ڈھول شول بچتا ہے تو انسان کا خام کھائی بچاتا ہے شادیاں وہ کہہ رہا ہوں تو تب ہو جاتا ہے تب ہو جاتا ہے یہ ڈھول ہے سرہت کے حوالے سے بھی میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ اس وقت جو ہے وہ تھوڑا سردی جا رہی ہے اور تھوڑا گرمی آنے کی تیاری کر رہی ہے ابھی بھی ہمارے پاس سٹرس فورٹ بہت زیادہ ہیں کتنے فائدے ہیں سٹرس فورٹ بیسیکل ان کے اندر وائٹیمن سی ہے اس کے اندر منرال وائٹیمن بہت بھرپور اماؤنٹ میں ہیں تو انٹیک ہمیشہ صرف سٹرس فورٹ نہیں دوسرے فورٹ کا بھی بہت زیادہ انٹیک ہونا ضروری ہے ایفری ڈے ایٹلیس 2-3 سرونگ آپ کی فورٹ کی لازمیوں نے چاہیے ہیں لوگوں کی بالکل بھی کوئی فورٹ سرونگ ہیں اور ویشٹیبلز بھی بلکل نہیں کھاتے حالانکہ رو ویشٹیبلز کے اندر منرال وائٹیمن بہت زیادہ موجود ہیں سارا کسی تو بیچارے ایسے قریب لوگ ہیں کہ فورٹ ان کی اپروچ سے ہی باہر ہیں لیکن جو اپروچ کر سکتے ہیں جو لاہ سکتے ہیں وہ لوگ بھی نہیں لاتے وہ نہیں لاتے اسی وجہ سے ہیلتی شوز آنا شروع ہو جاتے ہیں ڈیفرنٹ قسم کے ہیلتی شوز آ رہے ہیں اور سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ اور سب سے خاص طور پر لوگ پکا کے کھاتے ہیں ٹھیک ہے نا جب آپ پکا لیتے ہو تو اس کے منرال وائٹیمز ختم ہو جاتے ہیں اور ہمارے ہاتھ بہت زیادہ جاتا ہے بہت زیادہ جاتا ہیں یہ آپ کے کونکنگ میتھڈز وہ بہت زیادہ پوافیکٹ ہونے چوہی ہیں ابھی ہم کچھ موسک کا تڑکہ لگاتے ہیں حویرہ عرشت صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے کہیں گے ایک بڑا خوبصورو تنہوں نے پنجابی ٹریک گایا تھا جی میں نے بول دی میرے چھ میرا یار بول دا آج تک جب بھی لگتا ہے سب لوگ موسیقی موسیقی کیا بات ہے جی واہ واہ کمال کر دیا میرا صاحبہ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ چند سال پہلے جب آپ نے یہ گانہ گایا آپ نے کہا جی میں نے بول دی میرے تے میرا نہیں زور چال دا آپ چلنے لگا آپ کا زور اپنے آپ تو صرف اپنا ہی زور یہ بچوں کا زور ہے اچھا جی آپ زور چلنا شروع ہو گیا ہے آپ تو بالکل زور آپ کو یہی ایسا ٹریک آئے گا کہ میرے تے ہی میرا زور چلتا نہیں نہیں ابھی آئیں گے اور بھی ٹریک انشاءاللہ بیسٹ اپلک جی ہم آپ کو ہمیشہ سپرین پر دیکھنا چاہتے ہیں اور پنجاب ہی میں زیادہ دیکھنا چاہتے ہیں سارا مزاہ میں کوئی ہے دلچسپی کوئی چھوٹے ہوتے کوئی لتیفے پڑے ہوں کوئی شوک ہو بچوں کے میکزین میں بچوں میں پڑے ہیں لیکن ابھی یاد نہیں ہے ابھی یاد نہیں ہے ابھی پسند آتا ہے کبھی دیکھتی ہیں نیوز چانلز میں بہت سارے ہمارے پروگیمز ہوتے ہیں جس میں مزاہ پیش کیا جاتا ہے اب میرے فادر بہت سارے شوک سے دیکھتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ لیے کیوں دیکھ لیتی ہو خود انٹرس نہیں ہے نہیں اتنا زیادہ نہیں ہے میری کو ہے اب تو کچھ یاد نہیں ہے بکنگ مالی ڈائری ہے کس کا ایونٹ ہے کہاں جانا ہے آٹ آف سٹی ہے یہ ٹائمنگ ہے لیکن میری یہ ایج ہے میرا خیال ہے کہ اس ٹائم پہ اگر انسان جو ہے وہ فوکس ٹرہ جائے محنت کر جائے تو پھر وہ آپ کی ساری زندگی آپ کو ریوارڈ کرتا رہا ہے یہ تبیل کل چھیک بات ہے لیکن زندگی میں جو ہے وہ مزاہ بھی جو ہے وہ ہونا چاہیے بے شک آپ جتنے مرضی بیزی ہو کچھ بھی ہو یہ میں نے مولا علیہ علیہ السلام کا فرمان پڑا ہے کہ جسم کی طرح دل بھی تھکتے ہیں اور جب دل تھکتے ہیں تو ان کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے آپ زندگی میں جو ہے وہ مزاہ جو ہے وہ رکھو ضرور تو میں جو ہے کبھی ڈراما دیکھنے چلے جاتی ہوں سٹیج میں بہت فنی ہوں میں فن بہت پسند کرتی ہوں میں بلکل اجڑے پجڑے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی پرابلمیں سنتی ہوں ان کے مسئلے حل کرتی ہوں اپنے پر سوار کر لینا وہ میں چیز نہیں کرتی میں اپنے جو میرے بڑے کومیڈین ٹائپ رشتے دار ہیں یا دوست ہیں میں انہیں جن سے آپ کو پوزیٹیو وائبز آتی ہیں میں انہیں خود کہتی ہوں میں جب بہت زیادہ سٹریس ہوتی ہوں تو میں بالکل کمرے میں نہیں گستی اپنے آپ کو بند نہیں کرتی روتی نہیں کو کچھ نہیں میں زیادہ ہی انجھائے کرتی پوزیٹیو رہنے کے لیے لیکن اس کے علاوہ پوزیٹیو رہنے کے لیے بہت زیادہ امپورٹن ہے کہ آپ چیزوں کو اتنا زیادہ سار کے اوپر سوار نہ کریں اپنے اوپر سوار نہ ہونے دیں کیونکہ ہر طرح کے حالات آتے ہیں میں اپنے مائن میں سف ایک کوٹ جو ہے میں اپنے مائن میں ہمیشہ رکھتی ہوں کہ وقت کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا وقت بدلتا رہتا ہے تبدلیلی تو کائنات کا سور تبدلیلی تو ہر سورت آنی ہے تو سوار کر کے خود کو تینشن دے کے اس کا کوئی خواہدہ نہیں ہے اور بینگ ای نیٹریشنیس بھی میرے پاس جو زیادہ کلائنٹ ساتھ ہیں میرے پاس میکسیمم جو کلائنٹ ساتھ ہیں ان کو انزائیٹی ہے دپریشن ہے زیادہ تر ان کی پرابلمز ہی سارے دماغ میں ہیں پوٹ کے مدد سے نہیں کر سکتے ہیں ان کی تینشن کو دپریشن کو پوٹ کے مدد بھی ہو سکتے ہیں لیکن ان کی کاؤنسلنگ بہت زیادہ ضروری ہے جو کہ میری جاپ کا پارٹ ہے کہ مجھے اگر آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ سپینڈ بھی کرنا پڑ جائے تو میں سپینڈ کرتی ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتی صرف ان کا وہ مائنڈ بلوک ہٹانے کے لیے لیکن دیور سپ میں آپ پچھوڑا دوں گا کہ آپ جو بھی کاؤنسلنگ کرتی ہیں اگر انہیں مزاک تڑکہ لگائیں گے برکو مزید اچھا ہو جائے گا بہت شکریہ شامل ہونے کے لیے آپ نے ہمیں help tips بھی دیں اور positive رہنے کے طریقے بھی بتائیں میں break پہ جاؤں گی لیکن break سے پہلے ہم ہمیرا عشت صاحبہ جی سے کہیں گے کہ ہمیں track سنائیں نچ دی ان کا track ہے بڑا پھڑکتا سا مزے تھا جی ہمیرا صاحبہ میرا نکھ رکھ مال کر دے براہا کچھ کر لے خیال میرے سونیاں میرا نکھ رکھ مال کر دے براہا کچھ کر لے خیال میرے سونیاں میرے لکھ دا ہو لارا لکھے سب نوئی پیارا مکھے اتے بندے لائکنی سجدی میں نچ دی میں نچ دی کلب سارا نچ وہ سارے میرے نال نچ دے میں نچ دی کلپ سارا نچ دے وہ سارے میرے نال نچ دے میں نچ دی کلپ سارا نچ دے وہ سارے میرے نال نچ دے میرا اُنگلی دے چھلے جنا لکھ سوڑیاں میں میں تیری ہوئی تیری کھڑے لکھ سوڑیاں میرا اُنگلی دے چھلے جنا لکھ سوڑیاں میں میں تیری ہوئی تیری کھڑے لکھ سوڑیاں کنی چھوڑکا امارا ڈھوڑکا میں نچ دی کلپ سارا نچ دے وہ سارے میرے نال نچ دے میں نچ دی کلپ سارا نچ دے میں نچ دی کلپ سارا نچ دے وہ سارے میرے نال نچ دے کدھی اُن کر کے تے کدھی ہاں کر کے مین گیرا دے دے وہ پیارے لماں کر کے جیڑے مُچھا وٹ دے پوری پاک تک دے جیڑے مُچھا وٹ دے پوری پاک تک دے نینے جیوڑ جوگے چھٹنے نکت سب دے نینے جیوڑ جوگے چھٹنے نکت سب دے میرا اکھرا سوے گو تو ہائی اٹیٹیوڈ ہائی ریٹ موں گے سار میں نو کر دے سلوٹ پروگیم ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتی ہیں میری اس وقت جو ہے وہ اپنا ڈھول سنبھال چکی ہے اپنی سینٹ پر پہنچ چکی ہے ہم مزید باتوں کا آکاز پھر کریں گے مزید مہمانوں سے آپ کی ملاقات بھی کروائیں گے لیکن پہلے میری رضا سے کہیں گے کے ذرا رانک لگائیں جی بیری کیا بات ہے میری کیا بات ہے بڑی پیاری سی سمارٹ سی لڑکی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ ڈھول پلے کرنا بہت مشکل کام ہے ہمیں مزید گیس جوائن کر چکے ہیں جن سے آپ کا میتعارف کروا دیتی ہوں ہمارے ساتھ موجود ہیں سارا احمد صاحبہ ہیں چو پرسن ہے چو پرٹیشن بیورو پروگرم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہوں گی فرزین ملک صاحبہ ہیں پروگرم میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں ڈائیٹیشن ہے سارا صاحبہ آپ سے میں بات کرنا چاہوں گی کہ بچوں کے حوالے سے جتنی بھی کاروائیاں کھڑتے ہیں اور زیتہ بھی کیا سمجھتی ہے بیڈیا کا کتنا بڑا اس میں کردار ہے جی ایک تو تھانکیو فر انوائٹنگ می صدرہ آئی تھنک جو میں کام کر رہی ہوں چائل پرٹیکشنی ویل فر بیورو کو ہیٹ کرنا اس میں میڈیا کا ہی سب سے اہم اور بڑا کردار ہے ریزن بین کہ ہمیں سارے کیسے میڈیا ریف کرتا ہے اور میں لہورنیوز کو ان کی تھرڈ آنیورسری پر بہت مبارک بات دینا چاہوں گی پوری ٹیم کو آپ سب کو کیونکہ جو کام لہورنیوز جس طرح ہی اشیوز جو ہے اجاگر کر رہے ہیں چائل ریلیٹڈ ہمارے سوشل اشیوز کوئی اور ایسنگ اس طرح نہیں ایفیکٹیو بھی کر رہا کتنا ہیلپفول ہوتا ہے آپ کے لیے بھی کاروائی کرنا یا پھر لوگوں کو جو ہے وہ منانا کے چارل پرٹیکشن میں اپنے بچوں کو بھیجے وہاں پہ زیادہ پروٹیکٹ رہے ہیں کتنا مشکل ہوتا ہے ہم تو خود جا کے آپ کو پتا ہے فیل میں جا کے آپریشنز کر رہے ہیں ریسکی آپریشنز اگنس چائل بیگری اور اٹھاکی لاتے ہیں تو ہم نے بہتا ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے پیرنس نہیں ہوتے ویلنگ کہ اپنے بچے کو ہمارے حوالے کر دیں کیونکہ ان سے دور جا رہا ہوتا ہے لیکن کیونکہ چائل رائٹس وائلیشن ہے یہ تو ہمارے پاس مینڈیٹ ہے ہم ان کو لے کے آتے ہیں پھر ہماری ٹیم ان کو کاؤنسلنگ کرتی ہے ان کو سمجھاتے ہیں کہ بچہ آپ کے بدزبت یہاں زیادہ تحفظ میں محفوظ رہے گا اس کی یہاں پہ ریابلیٹیشن ہو رہی ہوگی یہاں پہ اس کو کھانا آنا سب میڈیکل سب فسیلٹیز ہم پروائیڈ کریں گے تو یہ ایک ٹاسک ہوتا ہے مشکل ان کو کنونس کرنے کا بیٹھا ہے بہت مشکل ٹاسک ہوتا ہے لوگوں کو کنونس کرنا خاص طور پر میری آپ ڈھول پلے کرتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ لڑکیاں زیادہ اگزرشن کے کام نہیں کرتی اور ڈھول پلے کرنا تو خاصہ مشکل ہوتا ہے پہلے کیا ایکسرسائز ہر روز کرتی رہتی ہیں کہ آپ تھکے نہ اور اس طرح کا اچھے سے پلے کر سکے نہیں ایکسرسائز میں نہیں کرتی لیکن جہاں تک یہ ہے کہ لڑکے یہ کام کر سکتے ہیں لڑکیاں نہیں کر سکتے لیکن اس میں فٹنس بہت امپورٹنٹ ہے فٹ رہنا بھی بہت امپورٹنٹ ہے اس میں فٹ رہنے کے لیے میرے خواہل سے ڈائیٹ بیٹر ہونے چاہیے ایکسرسائز کی ضرورت نہیں پڑتی ایکسرسائز کی ضرورت نہیں پڑتی ہماری ایکسرسائز ہی بہت ہو جاتی ہے میں ڈانس کلاسز بھی لیتی ہوں تو ڈانس سے بیٹر ایکسرسائز کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ میری آپ ہمارے شو میں موجود رہی اور ہمارے دیکھنے والوں کو ہم آپ نے انٹرٹین بھی کیا ہم بات کریں گی آپ سے کہ اس وقت جو شہر کے حالات ہیں کبھی جالی دودھ پکڑا جاتا ہے کبھی چوکلیٹ پکڑی جاتی ہے کبھی کچھ ہو رہا ہے کبھی پتہ نہیں کس کس چیز کا گوش پکڑا جاتا ہے ان حالات میں شہریوں کو اپنے صحت کا خیال اٹھنا ہے کتنا چالنجنگ ہے بہت زیادہ چالنجنگ ہے بلکہ اب تو باہر سے ایک تو پہلے تمہیں منع کرتی تھی ہے باہر سے کھانا نہ کھائیں ٹھیک ہے اب تو میں یہ کہتی ہوں کہ آپ بلکل باہر سے کوئی چیز لا کے گھر میں بھی نہ پکائیں گھر میں ہی مسالے پیسیں گھر میں ہی آپ سارا جو ہے پریزروٹیوز وغیرہ کا استعمال نہ کریں نمک بھی آپ جو ہے وہ لال نمک کا استعمال کریں یعنی وہ بڑے 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 لے کے آئیں اور خود اس کو پسوائیں خود اس کو پسوائیں کیونکہ یہ ہوتا تھا ایک زمانے میں ہمارے گھروں میں لیکن وہ ایک جنریشن اس کو سکپ کر گئی اسی طرح وارٹر انٹیک آپ بہت خیال رکھیں کہ پانی جو ہے جو میکسیمم ہم پیتے ہیں وہ صاف جگہ سے آنا چاہیے کیونکہ پانی سے پھیلنے والی بہت ساری بیماری ہیں جس میں ہیپیٹائیٹس اے ہے ہیپیٹائیٹس اے ہے اور گھریوں میں سپیشلی بہت کامن ہو جاتی ہیں بلکل اور ایک اور چیز جو اب وائرسز کا حملہ ہو گیا جس کے بارے میں ہم سن رہے ہیں اس لئے گھر میں اپنے ہیومیڈی فائیرز یا ایسے ڈرائنس نہ کریٹ کریں پانی پیتے رہیں حلق کے اندر آپ کے پانی ہی جاتا رہیں ہمیرا آپ نے بتایا تھا کہ باہر کے کھانے جتنا ہو سکے وائٹ کرتے ہیں جو بنانا مسالے بھی خطرناک ہیں جو باہر سے مسالے ان کا کوئی آلٹرنیٹ کرتی ہیں یا وہ ابھی ویسے جل رہے ہیں تو بندے بھی بڑے خطرناک ہیں آپ کس چیز سے بندہ ہمیرا لگتا ہے آپ جس چیز کی طرف آپ دیکھیں اس کے بارے میں کوئی نئی سے نئی جو ہے کیوں ہمارے روئیے ایسے ہو گئے ہیں کہ ہمیں اچھے برے کی تمیز ختم ہو گئی ہے بس وہ ظاہر ہے لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے لوگوں کو اتنی پرابلم ہیں اگر وہ مسالے پیچھنے میں سارا ٹائم لگا دیں ہنڈی بنانے میں سارا ٹائم لگا دیں تو پھر ہوگا کہ آج کل اتنا فاسک دور ہے کہ آج کل ٹائم نکالنا جو ہے وہ بہت مشکل چیز ہے اور میرے خیال ہے ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کو سکتی سے ان چیزوں پر عمل کروانا پڑے گا ہم لوگ جو ہیں گھروں میں بیٹھی وی خواتین کے پاس اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہے وہ بچوں کو بھی سمالے گھر بھی سمالے تو میرا خیال ہے فوڈ آثورٹی کو زیادہ متحرک ہونا پڑے گا ہمیرا آپ نے خواتین کے کتنے سارے کام گنوا دی ہیں جبکہ ہمارے ہاں سوچا جاتا ہے کہ گھر میں رہنے والی خواتین سب سے ویلی ہوتی ہیں گھر میں رہنے والی خواتین جو ہیں وہ زیادہ اگر نکمی نہ ہو تو تو لیکن ادروائز تو بہت زیادہ بچوں کا ہے میرا خیال ہے ایک عورت کی ڈیوٹی صبح سات بجے چھے بجے سے ہی شروع ہو جاتی ہے اور جب تک بچوں کی آنکھ نہیں لگتی ہیں میاں آکے سوتا نہیں ہیں اور سارے سو نہیں جاتے تب تک ایک عورت کی ڈیوٹی جو ہے وہ خواتین جو گھر میں کام کرنے والی ہیں ہماری ہاؤس وائپ سے ان کی تو کبھی ہفتے میں چھٹی بھی نہیں ہوتی ہم کام کرنے والوں کی تو پھر بھی کبھی چھٹی ہو جاتی ہے ہمیں جوان کیا ہے جی جواد احمد چاہب ہے سنگنگ سے آغاز کیا آج کر سیاست میں قدم رکھ چکے ہیں اور لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ وہ برابری پارٹی میں آئیں اور ایک پاکستان کا نظام بدننے کی کوشش کریں پروگرم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کیسے ہیں بہت شکریہ سیاست میں آپ نے قدم رکھا کیا سمجھتے ہیں میڈیا چانلز کا کتنا بڑا کردار ہے اس میں اچھا گذار نہیں ہے کیونکہ جو عام لوگ ہیں جو میڈل کلاس کے لوگ ہیں جو محنت کش ہیں مزور کسان ہیں ان کے نمائندے جو ہوتے ہیں اگر وہ سیاسی کام کر بھی رہے ہوں چاہے ٹریڈ یونینز میں کر رہے ہوں چاہے کسان مزور تزیووں میں کر رہے ہوں چاہے وہ انٹلیکچولز ہوں اور پولٹیکل تھوٹ رکھتے ہوں ان کو نہیں بلایا جاتا جن کو بلایا جاتا ہے وہ آپس میں جس قسم کی الزام تراشی ہے جس قسم کی باتیں کرتے ہیں میرا تو خیال ہے کہ لوگوں کو ایسی بین کر دینا جی ہے لیکن ان کو ہیرو بنا کے پیش کیا جاتا ہے اور بات ان کے پاس کرنے کو کوئی ہوتی نہیں ہے جو لوگوں کے مسائل ہیں جو اصل میں تعلیم صحت کے مسائل ہیں کھانے کپڑے گھر کے مسائل ہیں روزگار کے مسائل ہیں ان پر کوئی بات نہیں کرتا لیکن جواد صاحب ہر وقت ہم لوگ بات کرتے رہتے ہیں ہر وقت مہنگائی دکھاتے ہیں ہر وقت لوگوں کی آواز سناتے ہیں ہر وقت ہم دکھاتے ہیں کہ بھئی فلانگالی کا گٹر نہیں ہے فلانگالی کی روڈز ٹوک گئیں ہیں آٹا مہنگا ہو گئے چینی مہنگی ہو گئے کیا کریں اتنا تو دکھاتے ہیں دیکھیں آپ کوئی ٹی وی چینل لگا لیں ہر وقت آپ کو لاہور کے کیا پورے پاکستان کے مسائل نظر آئیں آپ ان لوگوں کو دکھاتے ہیں جو اپریسٹ ہیں جو پرشان ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں پانچ تو بڑے چینل آپ کو پتا ہے تو ان کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو مختلف پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں وہ یا سرمایہ دار ہیں یا جگیردار ہیں یا مافیاس کے لوگ ہیں یا وہ بدماش ہیں اپنے علاقوں کے اس طرح کے تو لوگ ہیں اب وہ مسئیبت ہی ہے کہ کیونکہ پولٹیکل پارٹیز ان لوگوں کو مشتمل ہیں انہی لوگوں کو آپ سامنے بٹھا کے آپ اس میں ان لوگوں کو آپ سامنے بٹھا کے ان کا عام لوگوں سے کیا تعلق ہے آج ہمارے چینل کی تیسری سالگیرا ہم چاہیں کہ آج ہمارے ساتھ آپ بھی ہماری خوشی شیئر کریں کیا کہنا چاہیں گے کوئی اچھی بات بھی کر دیں ہمارے لیے میں آپ کے لئے تو اچھی بات کر سکتا ہوں آپ تو مجھے سیاسی اگر آپ نے بات کی تھی تو میں وہ ہی کم ہوں گا جو ہمارا ایک پرسپیکٹیو ہے ہمارا جو نیریٹیو ہے لاہور ٹی وی جو ہے اس کی پہلی سالگیرا تھی پہلی سالگیرا نہیں وہ کیا کہیں گے لانچ جب ہوا تھا یہ تین سال پہلے کی بات ہاں اس وقت میں آیا تھا اور سٹوڈیو فرق تھا میرے خیال میں نیچے کہیں تھا مجھے بیاد نہیں لیکن میں آیا تھا اور میں اسے بیٹھا تھا اسی لئے ہر دفعہ مجھے کہتے ہیں آئے آج تو بہت مشکل سے ہم آیا ہوں لیکن میں اس لئے آجاتا ہوں دیکھیں آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ میں مشکل سے آیا ہوں ہم تو آپ کو بولاتے رہتے ہیں نہیں یہ اصل میں یہ وہ شو ہے نہیں جو پولٹیکل شوز ہوتے ہیں ان میں جانا میں زیادہ پسند کروں گا کیونکہ دیکھیں آپ جب سیدھی سیدھی بات ان لوگوں سے کرتے ہیں جو اس ملک کے اوپر کابز ہیں بہتر سال سے یہ ایک کپکہ ہے ہر پارڈی میں موجود ہے اس وقت آپ کی بات جو ہے آپ بیسکلی ریپیزینٹ کر رہے ہوتے ہیں ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں نوائندگی کر رہے ہوتے ہیں نوائندگی سے لوگوں کی اس کی میں بات کر رہا ہوں وہاں پہ وہاں پہ کام ہے چلے میں اپنی ٹیم کو آنیر دیتی ہوں کہ ہم لوگ مانی شو میں نیوز بھی ڈسکس کرتے ہیں جو ہم نے جواد صاحب کو بھی ضرور بلانا ہے جب بھی کوئی پرابرم ہو اور اگر انہوں نے شکایت کی گیا انہوں نے وہ کیا پھر ہم ان کا جو ہے وہ کلپ بھی چلائیں گے مجھے تو مانا کر دیا ہے اچھا مجھے تو ساری جواد صاحب کی بات کو بڑا کروں گے مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم پیدا اس لئے ہوئے ہیں کہ نواز شریف کیا کر رہا ہے زرداری نے کیا کیا اور عمران خان کیا کر رہا ہے اور یہ صرف ان کی زندگی کو جاننے کے لئے ہم ٹی وی دیکھتے ہیں اور ان کے لئے ہم پیدا ہوئے ہیں کہ دیکھیں یہ کیا کر گیا ہے کیا نہیں کر گیا ہمیرا سیبا نمائندکان ہے ہمارے ہم نے ان کے لئے کہ ہمیں سوہلتے ہیں ہمیں زندگی کا سوچ جو ہے یہ ان لوگوں کے پاس ہی ہے یہ اون کریں گے تو ہم لوگ ہوں گے اور کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے چینل پر کوئی معلوماتی پروگرام نہیں ہے کوئی ایسے نہیں ہے بورنگ سے گیم شو آج ایک گانا سنا ہے ایک بندہ اٹھ کے گانا سنا ہے اس کو وہ دے رہے اور بھانڈ بٹھائے میں ہر چینل کے اوپر کوئی آٹھ دس لوگ باتے ہیں انٹرٹینمنٹ بچ آئی ہے یہ تو ضرور ہے انسلٹنگ کر کے کسی کی انسلٹ کر کے لوگوں کو ہسانا یہ بلکل انٹرٹین نہیں ہے اتنے اتنے بڑے لوگ اتنے اتنے بڑے جو ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں جو ہیں وہ اپنے کام کو دی ہیں اور کوئی بھی جو ہے وہ اٹھ کے ان کو جھکتے لگا رہا ہے کہ آپ کی شکل ایسے ہے جیسے گوبارہ ہوتا ہے فلانہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مطلب یہ کوئی ہسانے والی بات نہیں ہے یہ آپ اپنے ٹیلنٹ کو اپنے لوگوں کو جنہوں نے بہت نام اور مقام سے اپنی عزت کمائیا آپ ان کو اپنے چینل پہ بھٹھا کے انسلٹ کر کے سیل کر رہے ہیں تو میں نہیں سمجھتی کہ ہمارے کوئی ٹرول ہی ہمارے چینل جو ہے نا لوگوں کو انٹرٹین کر رہے ہیں لوگوں کو ٹینس کر کے انٹرٹین کرنا کہ لوگوں کو ڈرا دینا کہ پتہ ہیں انٹرٹینمنٹ چینلز موجود ہیں لیکن اس کے ساتھ جو پرابلمس ہیں وہ تو ہم نے دکھانے ہوتے ہیں اور فوٹیجز کے ساتھ پروف کے ساتھ چلتے ہیں کہ بھائی ایسا ایسا ہوتا ہے کیونکہ جب بھی نیوز کی سکرین کی بات آتی ہے کوئی بھی چیز آپ ہوائی نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاس ثبوت نہیں ہوتا تحقیق نہیں ہوتی فوٹیجز نہیں ہوتی تب تک کچھ سکرین پر نہیں لوگوں کو اتنا دکھاتے ہیں نو کرپشن خزانہ خالی وہ خزانہ کون خالی کر گیا اسی سے کدھی خزانے دا مو نہیں دیکھا سرپزر خزانہ کھتے سرڈے تو کون کرزا چڑا آگیا وہ کیڑا بندہ سے چڑا لیا گیا خزانہ انہوں پھڑو انہوں کرو آپ کو بھی نہیں بتا چلا مجھے کہ لوگوں کو بتائی جا رہے خزانہ خالی ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا لوگوں نے کیا خزانہ خالی ہم نے تو نہیں کیا مجھے گورنمنٹ نے کبھی چیز نہیں دی ہم نے تو کبھی بھی نہیں کہا کہ لوگوں نے کر دیا خزانہ خالی ہم تو کہتے ہیں کہ لوگوں کو جنہوں نے خزانہ خالی کیا بھر رہے ہیں تو لوگوں کو بھی دینا کچھ یہ بات تھی کہ اگر آپ یہ کرتے ہیں تو اچھی بات ہے میں آپ کے چینل کے بارے میں لوگوں سے بھروا رہے ہیں ابھی تک خود تو کوئی کچھ کرنی رہا لوگوں سے بچاروں کے بھروا رہے ہیں ہمیرا صاحبہ بہت پریشان ہے مزید آپ کی طرف میں آتی ہوں کہ کہ کیا ہونا چاہیے جو نہیں ہو رہا مجھے لگتا ہے کہ ایک بڑا پوٹینچل ہے کہ ابھی جو لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز آئیں گے یہ واحد الیکشنز ہوتے ہیں جہاں پہ عام لوگ حصہ لے سکتے ہیں اور اپنے پانچ سو سے چھ سو ووٹ لے کے اس دفعہ تو یہ ہوگا کیونکہ بہت سارے لوگ کھڑے ہوں گے چیرمن کے لیے تو سب میں ووٹ ڈیوائید ہوگا جو زیادہ ووٹ لے جائے گا وہ چیرمن ہو جائے گا تو پانچ سو ساٹسو آٹسو ووٹوں میں لوگ جیت جائیں گے تو عام لوگ اس لیے کھڑے ہو سکتے ہیں لاکھوں میں ووٹ نہیں لے تو لاہور ٹی وی چونکہ لاہور کے اندر ہے میں اپنے حوالے سے بات کروں گا ہم نے لاہور میں اس دفعہ بڑے بھرپور طریقے سے جانا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت کچھ کر سکتا ہے عام لوگوں کی جو بات ہے اس کو لے جانا ہے لیکن سر میں یہ ضرور جانا چاہوں گی بلکہ سارا صاحبہ ہمارے ساتھ حکومتی نمائندہ بھی موجود ہے ان سے بھی بات کر لیں گے کہ ہم نے بہت دعوے سنیں وہ بہت وادے سنیں لیکن کوئی بھی وفا نہیں ہوتا کیوں ہے ایسا وزیراعظم صاحب ہمارے اتنے دعوے کیے انہوں نے اتنے دعوے کیے ڈیڑھ سال گزر گیا یقین یعنی عوام مایوس ہو کر اور گزشتہ آپ تقریباً جتنے مرضی پارٹی سیون سے آج تک دیکھ لیں مسلسل یہ ہوتا ہے باتیں کچھ اور ہوتے ہیں میں ایک ریڈیکل بات کرنا چاہوں گا دیکن پولٹیکس اور چیریٹی یہ دو جو کام ہیں جو سوشل ورک کو آپ چیریٹیبل کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں ان دونوں کے اندر جو لوگ بھی چیمپینس بننا چاہتے ہیں جو لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں اور جو اوڈے لینا چاہتے ہیں بڑے بڑے اگر وہ سکون والے نہ ہو یا شورت یا پیسہ اور یا اوڈہ تو جو وہ اوڈے کے لیے بھاگتے ہیں اور پھر پولٹیشن بنتے ہیں پھر اس کے بعد پرائیم منسٹر بنتے ہیں منسٹرز بنتے ہیں سب سے پہلے تو ان کے بچوں کو انہی سکولوں میں بھیجنا چاہیے جن میں عام لوگ جاتے ہیں سب سے پہلے ان کو اسی جگہ علاج کرانا چاہیے اس کے بعد جہاں عام لوگ کراتے ہیں جوات صاحب سے ہم نے مزید بھی بات کرنی ہے نہیں نہیں میری بات ہم نے مزید آپ سے بات کرنی ہے سارا صاحبہ جوات صاحب بھی آپ سے پریشان ہے تبدیلی حکومت سے ہمیرا صاحبہ آپ دیکھنے ہیں بہت زیادہ اگریشن نہیں میں تبدیلی سرکار سے نہیں تمام کمیٹ تمام کمیٹ جو بھی چلتے آرہے ہیں یہ تبدیلی سرکار کا سال ڈے ایٹ سال ہوگا ہے جو اتنے سالوں سے لوگ بیٹھے پکڑنا تو ان کو چاہیے ہیں ہم سارا بندل اس کے اوپر کیوں ڈال دیں دیکھیں مزید کی بات ہے کہ ہم نے پولٹیکل پروگرام ہی بنا دیا اس کو نا نا کرتے ہوئے وہ آگے ہیں جوات صاحب آگے ہیں تو میں نے کہا سیاست کبھی ہوگا اپنا stance میں دینا چاہوں گی دیکھیں اگر حکومت کی بات کی جائے ایک بات ایک facts ہمیں نظر آتے ہیں سامنے ہمیں reality accept بھی کرنا ہوگی ابھی جو present government ہے یہ absolute majority کے ساتھ نہیں آئی ہے we have formed through a coalition we have other partners also other stakeholders also تو کوئی بھی چیز ہم خود اکیلے نہیں کر سکتے کوئی decision کوئی بھی policy implement سب کو unbol لینا وہ ایک بہت ہی مشکل کام ہے I think اس دیر سال میں جو حکومت نے اچیف کیا ہے وہ ایک exemplary ہے compared to جو پہلے ہوتا رہا ہے ابھی اور آپ time میں دیکھیں گے اور جلد آپ کو اور نئی اچھی چیزیں اچھے initiative جو لیے گئے ہیں دوسری بات جب میڈیا کی بات ہو رہی ہے یہ بات سچ ہے میڈیا جو چلانے چاہتے ہیں جو چیز بکتی ہے جس سے ان کی ریٹنگز اوپر ہوتی ہیں میں سارے چینلز کو آپ کے چینلز کے ریکویسٹ کروں گی جو سوشل ایشوز ہیں میں خود بہت بڑے بچوں کے سوشل ایشو سے ڈیل کر رہی ہوں میں ریکویسٹ کروں گی اس کو بھی time دیں جتنے آپ دوسرے ٹاک شوز کو دیتے ہیں ٹاک شوز جتنے بھی ہوتے ہیں اس میں سوشل ایشوز تو ضرور اٹھائے جاتے ہیں بلکہ تقریباً سارے ہی سوشل ایشوز ہوتے ہیں ڈاکٹر فرزین صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سیاست کا معاملہ زیادہ چل نکلا ہے لیکن میں بریک پہ جاؤں گی تو باپس آئیں گے ان سے جانے کے کہ صحت کا خیال کیسے رکھتا ہے کونسی غزائیں استعمال کرنے اور کونسی غزائیں استعمال نہیں کرنے ہم وقت تے ایک شوٹ بریک کا